تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی وہ ایک رات کی جو نیکی ہے عمر کی ساری نیکیوں کے برابر وہ ایک رات کی جو نیکی ہے وہ سینہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر اور علماء اکرام نے مفسرین اکرام نے وہ لکھا ہے کہ وہ نیکی غارس وار جتنی بھی بیان ان کی عظمت کی جائے وہ کم ہے میں اتنا ارز کرتا ہوں آج اس ولی اکامل کے دربار میں آپ بیٹھیں تمنائیں لے کے بیٹھیں ہیں آرزویں لے کے بیٹھیں ہیں تو یقین جانئے جو محبت اور ایمان کے ساتھ حاضر ہوتا ہے وہ ضرور لے کے جاتا ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کے پاس اس عالم میں آتا ہے کہ خدا کے محبوب بندے کچھ عطا کریں گے تو ضرور مل جاتا ہے تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایک ولی اکامل کے ساتھ منسلک جو سلسل آلیہ نقش بندیہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جن کی نسبت حضرت سیدہ سیدی کے پر تک پہنچ رہی ہے آپ آنے والے خواجہ کی زیارت بھی کرتی ہیں دعائیں بھی کراتی ہیں اور آپ کے خواجہ کی میرا ایمان ہے کہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہے اور یقیناً وہ ہی آتا ہے جس کو کچھ ملتا ہے اگر ملے نہیں تو دوسری دفعہ کو نہیں آتا اب میں بھی مانگوں گا مجھے بھی ایک چھوٹی سی مشکل ہے حقیقت بات ہے اور میں پہلے ہی اندومت رہی آپ سب جانتے ہیں بار بار اس چیز کو دوھرانے کی ضرورت نہیں ہے مولان صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے یہ مبشر نہیں تھے مبشر تو میں پہلے بھی تھا لیکن انہیں واسطہ نہیں پڑا تھا مبشر پہلے بھی تھا لیکن انہیں واسطہ نہیں پڑا مبشر میں بڑے عرصے سے لیکن آپ کو ضرور خوشخبرییں سناتا رہا ہوں تو یقین جانئے آپ کے مرشد کامل کو آزما کے دیکھا ہے اور خدا نے آپ کے مرشد پہ بڑا ہی کرنے کی نارہ تکمیل مدینہ پاک میں حاضر ہوتی ہے ہر سال جاتی ہے پھر سال کے بعد پھر جاتی ہیں عمرے کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جو محبت کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ پاس جائے وہ کبھی خالی لوٹاتی ہیں کسی بندے نے کہا بزرگوں نے دکانیں چمکائی ہوئی ہے ان لوگوں نے دکانیں چمکائی ہوئی ہے بھائی دکاندار کا کام ہے سودے رکھنا دکاندار کا کام ہے سودے رکھنا سودے بیچنا ہر قسم کا سودا ہوتا ہے جو کوئی آتا ہے لینے کے لیے اسے مل جاتا ہے اور وہ دکان ہی کیسی جس کے پاس سودا لاتے ہیں یہ سودا لاتے ہیں کالی کمری والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لاتی ہیں اور وہ سودا تمہیں پیش عطا کرتی ہیں ہر سال مریدین کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے یہ فیضان کالی کمری والے مصطفیٰ کا لاتی ہیں اور وہ محبت کے جان جو ہیں وہ تمہیں پلاتی ہیں کہنا پڑتا ہے کہ تیبا سے منگائی جاتی ہے محبت سے پڑھو تیبا سے منگائی جاتی ہے تیبا سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے جی سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو ہی دیکھ میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلائی جاتی ہے تو ہی دیکھ میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلائی جاتی ہے تو یہ جام کالی کملی والے مصطفیٰ کے پاس سے بھر کے لاتی ہیں اور یہ پھلاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلیں آسان کریں اور آپ کے صدقے میں مجھ پہ بھی خدا کرن کر دیں یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اولیاء اللہ کا صحیح سچا اور پکا غلام ہمہ علیہنہ اللہ اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ تھے پیر سید محمد عجمن شاہ صاحب اب چند ساتھی ہلکہ اخباب میں داخل ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ قبلہ حضرت خواجہ خواجگان کی جہاں بھی محفر ہوتی ہے لوگ دیوانہ وار اور پروانہ وار آ کر ہلکہ بگوشے طریقت ہوتے ہیں رب کعبہ اس طریقے ہلکہ طریقت کو دن دگنا اور رات چگنا ترقی اطا فرمائے ماشاءاللہ یہ اور بھی ساتھی تشریف لارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ من یہ پیچھے ایک اور بھی عزیزم بیٹھے ہیں ایک اور بھی عزیزم بیٹھے ہیں مرحبا مرحبا نئے ساتھیم کو ہلکای طریقت میں داخل ہونے کی مبارک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھیم موسیقی 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 شخص جو ہے ہر شخص جو آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ قبلہ عالم کی محبت کا کیا اثر ہے اور قبلہ عالم کی تبلیغ کا کیا اثر ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ آتا ہے وہ رسالتِ معاب کا دیوانہ بن کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقی فرمائے اللہم زد فزد اب آئندہ کا میں انشاءاللہ پروگرام آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ مختصر ہی ہوگا آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں تو اب ایک نات شریف ہوگی اس کے بعد ہمارے خطیب اہل سنت اور فخر اہل سنت حضرت العلامہ مولانا نیاز احمد صاحب نیازی خطیب اعظم والسل وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور ان کا خطاب انشاءاللہ اس محفل کا آخری خطاب ہوگا تو ان کے خطاب سے پہلے میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعویت دیتا ہوں جناب محترم حاجی محمد صادق صاحب آف نیوکاسل کہ وہ مائک پر تشریف لاکر ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے حاجی محمد صادق صاحب آف نیوکاسل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان حضور خاجہ خاجگان دربارِ آلیہ شادپور شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں دے راز نے آرینے اس ڈوب دے بیڑے تارینے اس ڈوب دے بیڑے تارینے سانودہ سیامتینے والے نے حق لا الہاں اللہ حق لا الہاں اللہ محمد